جب شرطپر کے باغ بیرہ تھا انترگت رامنگر کے پاس گروار دیرات اوگیات اپرادیوں نے دو پرسنجر آٹو کو آگ کے حوالے کر دیا جس میں ایک آٹو پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا فیلحال پلس معاملہ درس کر کاروائی میں جڑ گئی ہے آگ لگی کی گھٹا میں ریسل آٹو پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا جبکہ سینجی آٹو کو اسطحانی لوگوں نے کسی برکار سے کڑی مشکت سے بچا لیا جانکاری ملتے ہی زلہ پرشن سل سے قویتہ پرمار بھی گھٹنا سل پر پہنچی اور پیرد سے گھٹنا کے سمند میں جانکاری لی پیرد جیشنکر شاہ کے انصار وہ رات میں آٹو لگا کر سو رہے تھے تب ہی اچانک پلس کے گشتی ٹیم نے آ کر جانکاری تھی جس کے بعد آسانی لوگوں اور پلس کی مدد سے آگ کو بجھانے کا پریاس کیا گیا پر اس گھٹنا میں ان کا ایک ڈیسل آٹو پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا ویسے جی آٹو بھی آگ کی چپیٹ میں آ گیا آسانی لوگوں کے سوجبوز سے آگ پر کابو پا لیا گیا پیرد جیشنکر شاہ کے انصار ان کو اس گھٹنا میں چار لاکھ کا نقصان ہوا ہے باغویرہ پولیس نے اس ماملے میں کاروائی کا آشراسن بھی دیا ہے دوسری طرف پولیس نے جارج کی بات کہہ کر اس ماملے میں کچھ بھی بولنے سے ساف انکار کر دیا ہے انڈیا نیوز وائرل بیہار جھارکن کے لیے جمشید پور سے منوز رزق کی ریپورٹ جو تھانا کا پیٹولنگ آری آی ہی ہم لوگ کو اٹھا رہی ہے کہ آپ کا کےمپو جل رہا ہے تو ہم لوگ کو مالن چلے ہے بارہ بجے کے تاریخ تیش پھر بڑی دو اج یا تیش پہ راتری بارہ بجے تاریخ پھر ہم لوگ دیکھیں وہاں نکلے تو دیکھ رہا ہے کہ اپ کو تھانا کا سہیوگ سے اور ہم لوگ میل جل کے پہ ہم لوگ بجانے کا نام کیا ہے تو کےمپو ہے یہاں پہ تو بیجر کےمپو ہے تو چنج ہے تو بیجر کےمپو تو پورا طرح سے جل گیا ہے اور لیکن سینجی جو ہے کہ تھوڑا کم جلا ہے لیکن ٹارگیٹ دونوں ٹیمپو کو جلانے کا دیا گیا ہے بزتی کے کچھ اپرادی تٹھو کے لوگ ہیں ان کے دوارے کیا نام ہو آپ کا میرا چیس انکٹسا ہے یہ کچھ سماجک تٹھو دوارہ دو ٹیمپو میں آگ لگا دیا گیا ہے یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور نیندنیہ بھی ہے کہ اس طرح کی مانسکتہ کے لوگ رہتے ہیں ایک ٹیمپو جو تھا وہ سینجی تھا اگر اس کا سلندر میں آگ لگتا تو بہت بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی جو چھتر کے لیے بہت نقصان دے ہوتا میں نے بہت بڑا تھانا پروباری سے بات کی ہے اور بولا ہے کہ اس کو گمبیتا پوروک لیتے ہوئے اس کی سگن جانت کی جائے